اس موڈیول میں ہم ایڈریل گلینٹ اور کرومافین ٹیشو اس کا ذکر کریں گے اور یہ بھی سیلیکٹیڈ انیملز کے اندر خاص طور پر ورٹیبریٹس کے اندر ہی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کرومافین ٹیشو ہے کیا کرومافین ٹیشو جب ہم ایڈریل گلینٹس کے اندر ہی ہے اور جب ہم ایڈریل گلینٹس کو سیکشن میں کاٹ کے اس کو سٹین کرتے ہیں ڈائی کرومیٹس سے یا پھر کلرڈ سالٹس کے اندر خاص طور پر کروما ٹین سے کرومیم سے رہا ہے کرومیم سالٹس ہوتے ہیں تو وہ ایک خاص کلر دیتے ہیں تو یہ کلر اس وقت کی وجہ سے ہم اس کو کرومافین ٹیشو کہتے ہیں تو کرومافین ٹیشو اس گروپ آف یہ نیرو اینڈوکرائن سیلز ہیں یا نیرو اینڈوکرائن سیلز اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نیرو اینڈوکرائن سیلز کیونکہ ایک ہی گلینڈ کے اندر جو سموئے ہوئے ہیں تو وہ اپنی سیکریشنز پروڈیوز کرتے ہیں جنہیں ہم نیرو اینڈوکرائن سیلز کہتے ہیں اور یہ عام طور یہ جو میڈلہ ہے ایڈرینل میڈلہ اس کے اندر ہوتے ہیں اور یہ پروڈیوز کرتے ہیں ہارمونز کون کون سے دو خاص قسم کے ہارمونز جنہیں ہم کہتے ہیں ایڈرینلین اور نور ایڈرینلین ایڈرینلین کو ہم اپینیفرین بھی کہتے ہیں اور نور ایڈرینلین کو نور اپینیفرین بھی کہتے ہیں اور یہ سٹیرائیڈل سٹیرائیڈ ہارمونز ہیں تو دیز ہارمونز پریپیر سم ورٹیبریٹس پور سٹریس فل ایمیجنسی تو یہ جو گلینڈز ہوتی ہیں یہ سٹیمولیٹ ہوتی ہیں عام طور پر سٹریس کنڈیشن پر جب animal بہت captivity میں ہوتا ہے اس کو ڈریا جاتا ہے تو وہ پھر then it starts producing such hormones اور اس لیے ہم اس کو اس کو کہتے ہیں fight and flight situation کے اندر these hormones are produced اب ہم دیکھتے ہیں کہ مطلیف selected animals کے اندر یہ chromofin tissue کی position کیا ہے اور یہ کہاں پائے جاتے ہیں اس ڈائیگرام میں یہ this is in rays یہ ہی situation جو ہے these are kidneys جو brown یا سمجھے light pink جو orange ہے جو بھی color ہے تو یہ kidneys ہیں اور ان kidneys کے inside these are the chromofin tissue یہ chromofin tissue patches کے اندر ہیں اس کے بعد ہے teleos کے اندر teleos جو fishes اور خاص طور پر fishes کے اندر there are three types of kidneys prepare ہوتے ہیں there is a pro nephros there is a meso nephros or meta nephros یہ تو ہیں تمام vertebrates کے اندر لیکن یہاں پہ pro nephros nephros region کے اندر there is these are chromofin tissue یہ chromofin tissue ہے which is black in color then the aneurons aneurons means proc کے اندر یا پھر toad کے اندر ventral side یہ it's a kidney اور اس کی ventral side کے اوپر یہ chromofin tissue موجود ہے اور جب ہم frog کو dissect کرتے ہیں تو ventral side سے cut کرتے ہیں اور پھر kidney کے اوپر ہمیں یہ glands نظر آتی ہیں which are adrenal glands جس کے اندر پھر یہ chromofin tissue ہے then lizards now these are the kidneys اور اس کے اندر یہ جو adrenal tissue ہے یا adrenal glands ہیں یا پھر chromofin tissue ہے یہ ذرا دیکھو کہ یہ اس form میں ہے which is black in color اور inside یہ پھر دوسرے tissue کو یہ cortical region ہے اور medular region کو cover کیا ہوئے ہیں then in birds these are the kidneys جو کہ meta isonephroses کی form میں ہے تو اس کے اندر یہ adrenal glands ہیں اور جس کے اندر اسی طرح جو tissue ہے that is in a section کے اندر یا جہاں ہم stain کرتے ہیں تو patches کی form میں یہ chromofin tissue نظر آتا ہے then in the mammals جس کے اندر جو kidneys ہیں وہ meta nephroses ہے اور اور اس کے اندر یہ glands ہیں اور اس کے سینٹر میں there is adrenal position یا جیسے ہم chromofin tissue کہتے ہیں which is surrounded by the cortical region جو کہ یہ cortex جو ہے یہ پھر ہم آگے جا کے جب ہم adrenal gland کو دیکھیں گے اس پر discuss کریں گے تو we will discuss it further in a detail تو in a telios the chromofin tissue is generally at the anterior end of the kidney جو کہ عام طور پہ pro nephric region ہے pro nephroses کے اوپر یہ chromofin ہے in neurons کے اندر the chromatin tissue is inter dispersed in a diffused gland on the ventral surface of each kidney یہ وہی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے diagrammatically اس کو سمجھ لیا دیکھ لیا lizards کے اندر the chromofin tissue forms a capsule around the steroidogenic producing tissue کیونکہ یہ steroidogenic وہ ہوتا ہے جو کہ steroids بناتا ہے تو birds کے اندر the chromofin tissue is interspersed within an adrenal capsule جو کہ ہم نے birds کے اندر دیکھا in most mammals the chromofin tissue that forms adrenal medalla and the steroidogenic tissue forms the cortex cortical hormones ہیں وہ پھر اور ہیں there is a battery of cortical hormones جو کہ جس کا ہم ذکر کریں گے in the in the next modules to come تو this is all about the chromofin tissue to chromofin tissue in fact in adrenal gland کا ہی حصہ ہے adrenal gland کے specialized cells ہیں جو کہ ڈائیکرو میٹ سے وہ stain ہو جاتے ہیں اور اس لئے ہم اس کو chromofin tissue کہتے ہیں اور ایک اور بات کہ جو cortex ہے cortex جو ہے یہ میزو ڈرم سے بنتا ہے جبکہ جبکہ medullary region جو کہ steroidogenic tissue ہے وہ دراصل ectodermal in origin تو یہ gland کیسی ہے جس سے دو two جو embryonic layers میں سے ہی بنتا ہے this ectoderm and then the medioderm تو یہ there are very few glands جنہیں تو عام طور پہ کچھ ectodermal ہی ہیں یا mediodermal ہی ہیں لیکن یہ ایک ایسی gland ہے جس کا medullary portion یا medulla جو ہے that is that is that is that develops that develops from the ectoderm layer whereas the cortical region that has developed from the from the medioderm so this is all about this chromofin tissue in various group of animals so this is all about like